اس دیس کی کروڑوں مہیلاؤں کو جس بل کا انتجار تھا مہیلہ آر اچھن بل وہ بل جملے کے روپ میں جھوٹ کے روپ میں نہ لاغو کرنے کی نیت سے پردان منتری جی نریندر موضی جی لے کے آئے ہیں اب دیس کی کروڑوں مہیلاؤں کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک نیا جملہ پھیک رہے ہیں دیس کی مہیلاؤں کے خلاف ہمیشہ ایک مانسکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے کبھی مہیلاؤں کے پکشنے میں کھڑے ہوئے ہمیشہ مہیلاؤں کے ویروض میں مہیلاؤں کے ساتھ اکتی اچار کرنے والوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موضی کھڑی رہی ہے کہ پردان منتی نریندر موضی جی دراصل مہیلاؤں کو نیا نہیں دینا چاہتے آرکشن نہیں دینا چاہتے مہیلاؤں کو بیوکوب بنانے کا بل ہے یہ مہیلہ آرکشن بل نہیں ہے مہیلہ بیوکوب بنانے کا بل ہے سبھی پترکار بندوں کو نمشکار پچھلے نو ورسوں میں بھارت کے پردان منتری جی نے دیش کی جنتہ سے جتنے بھی وادے کیے سارے کے سارے وادے جملہ اور جھوٹ ساویت ہوئے وہ چاہے دو کرون نوکریوں کا ہو کالا دھن لانے کا ہو پندرہ لات دینے کا ہو فسل کا دان دو گنا کرنے کا ہو پکا وطان دینے کا ہو مہیلائی کم کرنے کا ہو سارے وادہ جملہ ثابت ہوا اب چناؤ کے ٹھیک پہلے اس دیش کی کروڑوں مہیلاؤں کو جس بل کا انتجار تھا مہیلہ اور اچھر بل وہ بل جملے کے روپ میں جھوٹ کے روپ میں نہ لاغو کرنے کی نیت سے پردھان منتری جی نریندر موزی جی لے کے آئے ہیں اور یہ مہیلہ اچھر بل نہیں ہے ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ مہیلہ بے کوب بناو بل ہے مہیلاؤں کو مورخ بنانے کا بل ہے یہ اور یہ بات ہم کس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو بل آ رہا ہے یہ بل لاغو ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر ہی اپنے آپ کے بڑا سوال ہے بیس سال میں لاغو ہوگا پچیس سال میں لاغو ہوگا یا لاغو نہیں ہوگا اسی کو لے کے سوال کھڑا ہو گیا اس مہیلہ اچھر بل میں جو دو ہجار دس میں راج سبھا کے اندر پاس ہوا تھا اس میں کہیں ایسا کوئی پراؤں نہیں تھا کہ سینسس ہوگا ڈی لیمٹیشن ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ تھا کہ بھئی تیس پرسنٹ اچھر ملے گا اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو راج سبھا میں پارت بل لیپس نہیں ہوتا اور اسی بل کو یہ لوگ سبھا میں پاس کر سکتے تھے پچھلے نو سال میں وہی بل جو راج سبھا میں پارت بل ہے جس میں یہ پراؤں نہیں ہے کہ سینسس اور ڈی لیمٹیشن کے بعد بل لاغو ہوگا وہ بل لیپس نہیں ہوا ہے اسی بل کو لوگ سبھا میں پاس کر دیتے لیکن نہیں انہوں نے کیا کیا ایک نیا بل تیار کیا جملہ ایک جملہ بل محلہ آرکھن کو بے کوب بناو بل ایک تیار کیا محلہ بے کوب بناو بل اور اس بل میں کہا سینسس ہوگا ڈی لیمٹیشن ہوگا اس کے بعد لاغو کیا جائے گا اور کوئی سمسیمہ نہیں دی سینسس میں لگے گا اس کے بعد ڈی لیمٹیشن ہوگا تو جو ڈی لیمٹیشن پچھرا ہوا تھا اس میں سات سال لگے تھے تو اگر مان لیجے دو سے تین سال سینسس میں لگا تو ہو گیا اکتیس سے لے کے چونتیس اور اس میں چھ سات سال اگر ان کے بیت گئے ڈی لیمٹیشن کرانے میں تو یہ تو دو ہزار انتالیس کے بعد یہ بل آنے کی یوجنا بنا رہے ہیں اس دھرتی پہ کون جندہ رہے گا کون جندہ نہیں رہے گا ہم لوگ تک تک کون سا دن دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے کون سا ہمارے دیش کی کروڑوں مہیلائیں نیائے پائیں گی نہیں پائیں گی بل لاغو ہوگا نہیں لاغو ہوگا کون دیکھے گا پھر اس بات کو تو یہ کیا مہیلہ آر اچھل بھی آپ دیش کی کروڑوں مہیلہوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک نیا جملہ پھیک رہے ہیں آپ اتنا بہت پرتیچھت بھیل پہلی بار 1996 میں آیا دوسری بار 1998 میں آیا تیسری بار 2002 میں آیا چوتھی بار 2008 میں آیا پھر 8 میں آیا پھر 2009 میں آیا پھر 10 میں آیا اتنے لمبے 1996 سے لے کے اب تک کا سفر سوچ لیجے آپ قریب قریب تیئیس اور چار ستائیس سال ہو گیا ستائیس سال کا لمبا انتجاب اور اس کے بعد آپ ایک بل لے کے آتے ہیں جس کو آپ نے پھر ایسی یوجنہ بنا دیئے کہ جو بل 2049 کے بعد لاغو ہوگا اور لاغو ہوگا بھی نہیں ایسی آپ یوجنہ لے کے آئے ہیں تو صرف اور صرف ایک چناوی جملہ ہے ایک جھوٹ ہے اور موڈی جی کی سرکار کریڈٹ چور سرکار ہے ہر چیز کی کریڈٹ لینے کی ان کو ہڑ مچی رہتی ہے فلائی اوبر آپ بنوائیے فیتہ یہ کاتیں گے سرکے آپ بنوائیے فیتہ یہ کاتیں گے میٹرو آپ بنوائیے فیتہ یہ کاتیں گے اس رو میں لمبے سمیہ تک ریسرچ چلے گا فیتہ اور کریڈٹ لینے کا کام یہ کریں گے تو کریڈٹ چور سرکار ہے موڈی جی کی سرکار ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی ان کو ہڑ مچی رہتی ہے اور اسی لیے یہ جملہ بل لے کے آئے ہیں یہ مہلاؤں کے آرچھن کے نام پہ مہلاؤں کو بے اوقوب بنانے کا بل ہے یہ مہلہ آرچھن بل نہیں ہے مہلہ بے اوقوب بناؤ بل ہے تو اس لیے عام آدمی پارٹی اس پر اپنا ویروت درج کر آ رہی ہے اور موڈی جی سے مانگ کر رہی ہے کہ اگر آپ کی منصہ صاف ہے نیت صاف ہے اگر واسطوں میں آپ مہلاؤں کو آرچھن دینا چاہتے ہیں تو دوہزاد چوبیس میں مہلہ آرچھن بل لاغو کیجئے کیونکہ آپ کی پارٹی کا اتحاس ہے آپ نے ہمیشہ مہلاؤں کے ویروت میں کام کیا انہوں کاندھ ہوا تو آروپی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہاتھ رس کاندھ ہوا تو آروپی کے ساتھ کھڑے ہوئے پہلوانوں کا کاندھ ہوا تو آروپی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیس کی مہلاؤں کے کھلاف ہمیشہ ایک مانسکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے کبھی مہلاؤں کے پچھنے میں کھڑے ہوئے ہمیشہ مہلاؤں کے ویروت میں مہلاؤں کے ساتھ اتیچار کرنے والوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی کھڑی رہی ہے اور یہ مہلہ آرچھن بل بی اسی دسا میں ایک قدم ہے اس میں مہلہ آرچھن لاغو نہیں ہوگا اور یہ صرف اور صرف ایک جملہ ہے جھونٹ ہے جو کھامیہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا جب دو ہزار دس میں یہ بل پاس ہوا تھا اس میں ایسا کوئی کلاف نہیں تھا میں انوارٹڈ کاما میں دہرہا دے رہا ہوں ایسا کوئی کلاف نہیں تھا کہ اس بل کو لمبے سمیں تک لکھایا جائے گا لیکن موڈی جی جو بل لے کے آئے ہیں وہ بل بیس سال کے لیے لکھانے کے لیے لے کے آئے ہیں اور لاغو بھی نہیں کریں گے ایسی جیسا ان کا ہر وعدہ جھونٹا نکلا یہ بھی جھونٹا نکلے گا کہ پردھار مانتی نریندر موڈی جی دراصل مہیلاؤں کو نیا نہیں دینا چاہتے آرکشن نہیں دینا چاہتے وہ ان کو بیوکوب بنانا چاہتے اور یہ مہیلہ بیوکوب بناؤ بل ہے تو اس لیے جو اپنا ویروہ ہے وہ درج کرائیں گے سال